اس لڑکی نے ایک پلاس کی مدد سے گولی کے اوپر کا حصہ نکال دیا اور اس کے اندر ایک سپیشل طریقے کا بارود بھڑ دیا اس کے بعد اس نے گولی کو ایک مشین میں رکھا اور اس کے اندر نمک کا ایک ٹکڑا ڈال دیے پھر وہ گولی کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے اندر کیمیکل کی کچھ بوندیں ڈال دیتی ہے اور گولی کی نوک بنانے کے لیے اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتی ہے جو نمک اور چینی سے بنا ہوا تھا جس کے بعد ایک جان لیوا گولی بن کے تیار ہو چکی تھی جس سے اگر کسی بھی انسان کو مارا گیا تو اس کے شریر پر کوئی بھی نشان نہیں ملے گا کیونکہ خون میں جاتے ہی اس کا تاپمان بدلے گا اور وہ گولی گھل جائے گی اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی سنائپر رائیفل نکال لی اور اس کی جانچ کرنے لگی تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بندوق تھوڑی سی لمبی ہے اس نے ترنت ہی اس کا ناپ لیا اور بندوق کو تھوڑا سا کاٹ دیا سب کچھ اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد وہ اپنے ٹارگٹ کو مارنے کے لیے ایک بیلڈنگ کے اندر پہنچ جاتی ہے اور ایک سکوپ کی مدد سے اپنے ٹارگٹ کو دیکھنے لگتی ہے لیکن وہ دن میں اس آدمی کو نہیں مار سکتی تھی اس لئے اس نے رات ہونے کا انتظار کیا شام کے آٹھ بجے وہاں پر پٹاکے پھٹنے لگتے ہیں جس کی آواز میں وہ اپنے نشانے کا انتظار کرنے لگی لیکن جیسے ہی وہ آدمی کمرے میں آیا اس نے ساری لائٹیں بند کر دی تب ہی وہ آدمی پانی پینے کے لیے فریج کے پاس جاتا ہے اور جیسے ہی فریج کی روشنی اس آدمی پر پڑتی ہے وہ لڑکی اسے گولی مار دیتی ہے